السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا این عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک متدل زندگی، ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جس میں ان چاروں صورتوں اور ان چاروں پہلوں کے تقاضے پورے کیے جائیں جہاں ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں اسی طرح جہاں ہمیں اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عقل کی نشو نما ہو سکے عقل ترقی کر سکے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہمارے دین میں ان چاروں چیزوں کی ریائت رکھی گئی اور ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں عید کا موقع اگرچہ ہمیں ایک بہت اہم واقع کی یاد دلاتا ہے یعنی خاص طور پر عید الازحا کا موقع لیکن اس موقع پر خوشی منانا یعنی اللہ کی حضور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے ہمارے ہاں عموماً جب دین کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اتنا دور تک نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خوشی منانے کا وقت نہیں ملتا یا خوشی کے موقع پر ہم بعض اوقات یہ کہہ کر کہ بہت بوریت ہو رہی ہے عید بڑی بور ہوتی ہے اس قسم کی الفاظ ادا کر کے ناشکری کرتے ہیں اور یہ بات درست نہیں اسلام ایک متدل دین ہے لہٰذا خوشی کے موقع پر خوشی منانا ایک طبعی تقاضہ ہے اور ہمارا دین ہماری فطری ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے خوشی کے موقع پر غیر مطلوب سنجیدگی مو بسورنا مردہ دلی کا اظہار کرنا افسردگی ظاہر کرنا یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خوشی منائی مثلا حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور میری مجھے یہ خبر ملی یا خوش خبری ملی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور ہم آپ کی چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے آپ کی چہرے کی چمک اور رونک دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں تو اسی طرح تہوار کے موقع پر خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا احتمام بھی کرنا چاہیے مثلا ہم دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے ویلکم کیا بچیوں نے آپ کی آمد پر ترانے پڑھے اور پھر اسی طرح آپ نے مدینہ میں آ کر اگرچہ مدینہ کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے ہر سال جنگ کا موقع آتا معاشی حالات بھی مسلمانوں کے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے لوگ اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عید منانے کا احتمام جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم سال میں دو دن خوشیاں مناتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے دو بہتر دن عطا کیے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الازحا کے لہٰذا ان دنوں کو یعنی ان دنوں میں عید مناو اور خوشی کا اظہار کرو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کچھ کھانے پینے کا احتمام کرنا یہ بھی خوشی منانے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور خصوصاً اس عید کے موقع پر ایک دن نہیں ایک دن سے زیادہ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً تین دن تک عید منائی جاتی اسی لئے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے یعنی عید الازحا کو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں کیونکہ مومن کی کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر نہیں ہوتی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جہاں خوشی منانے کے اور بہت سے احتمام کیے جاتے ہیں وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور تکبیرات بھی بلند کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر بھی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی زندگی میں تو خواتین کے ہاں اس موقع پر شیر و شائری بھی ہوتی تھی مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ عید کا دن تھا میرے پاس کچھ لونیاں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں گایا بجایا کرتی تھی وہ اشار گا رہی تھی اور جنگ بواس سے متعلق کچھ شیر پڑھے جا رہے تھے تو اتنے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ شیر و شائری ہو رہی ہے اور گایا جا رہا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لئے تہوار کا ایک دن ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے یعنی عید کے دن خوشی کے جذبات کی سیٹسفیکشن کے لئے جائز حدود میں رہ کر اس قسم کا احتمام کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا یا کھیل دکھایا تھا اور وہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی رہی اور جب تھک گئیں تو آپ واپس لوٹ گئیں یعنی عید کے دن کھانا پینا کھیل کود شیروشائری یہ تمام چیزیں جو مباہ حدود میں ہوں ان کے احتمام میں کوئی حرج نہیں لیکن خوشی کے موقع پر کبھی بھی اترانا تکبر کرنا دوسروں کو حقیر سمجھنا یا لیٹ ڈاؤن کرنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس لئے ہمیں جہاں خوشی منانی ہے اچھا لباس پہننا ہے اچھا کھانا کھانا ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کی جائیں کیونکہ کوئی خوشی تنہا نہیں منائی جا سکتی خوشی وہی خوشی ہے جس میں اور لوگ بھی شریک ہوں کیونکہ کسی خوشی میں جب باقی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہیں دوست اہباب ہیں یا ہمسائے ہیں یا معاشرے کے دیگر افراد ہیں تو جب تک وہ خوشی تمام طبقات میں نہ پہنچے اس وقت تک وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی جب تووہ خبول ہوئی تو سب صحابہ کرام ان کے پاس خاص طور پر مبارک بات دینے کے لئے پہنچے اور وہ حضرت طلحہ کی مبارک بات کو بعد میں کبھی نہیں بھولے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ایک خصوصی طریقے سے مبارک بات دی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب کو مبارک بات دی تو آپ نے فرمایا کہ کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے یعنی جذبات کے اظہار کے لئے اچھے الفاظ حضرت میں مزید برکت دے مزید خیر و آفیت اور بھلائی نصیب ہو اب کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لئے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی مثلا اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا احتوام پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ کاٹے جائے نہ تراشے جائے نہ ناخن تراشے جائے یعنی ذو الحج کا چاند نظر آ جائے پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا نئے کپڑے ہو تو نئے پہنے جائے اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی دھولے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے یعنی خصوصی لباس کا احتمام کرتے تھے اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر احتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لئے جانا یہ بھی ضروری ہے عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ سپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہ بھی ایک مسلون عمل ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لئے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے مثلا خجور اور اگر خجوریں کھاتے تو تاکہ دد میں مثلا ایک یا تین یا پانچ اور عید الازحہ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کی گوش میں سکھاتے اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کر قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی یعنی وہ ایک یہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے اللہ یہ کہ کوئی بچے جو ہے وہ بلکل سبر نہ کرے یا بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو ادروائز جو لوگ احتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا احتمام بھی کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکرج کیا حضرت امہ اتیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الادھا کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کسرت ہے اور کسرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے اس کے اپنے فوائد ہیں اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے ان کو دیکھتا ہے اس کے کیفیت بدلتی ہے اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے پڑا سویا رہے سوستی کے مارے تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج متحرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اس کا احتمام کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید الازہ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب نکل آتے کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب ملجل کر کرتے ہیں اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں کہیں گے لیکن خواتین دل میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح عید کے موقع پر رشتداروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا ان کو اپنے ہاں مدو کرنا ہمسائیوں کا خیال رکھنا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا یہ سب بھی اس دن ضروری ہے اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا یعنی نمازوں کے وقات کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدو کو نہ توڑنا یہ بھی بہت ضروری کیونکہ بعض وقت جب ہم جذبات میں آتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں ملکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں ایک اچھی زندگی کے علامت ہی کہ وہ موتدل زندگی ہوتی جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں غم غصہ خوف نفرت محبت یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی بنانا عبادت ہے اور پھر یاد رکھئے کہ عید قربان یا قربانی کی عید اس کا ایک خاص پیغام ہے اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات اپنی جان اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کو اپنی ہر چیز اللہ تعالی کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کی اور کبھی بھی انہوں نے اس معاملے میں کسی تردد سے کام نہیں لیا اسی لئے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو اس نے کہا اسلام تو کے نام پر دینا اور اس کی خاطر دینا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کا قرب پانے کے لئے تو اس میں پھر انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے ایمان وال اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو جس سے محبت کام دعویٰ کرتے تو پھر اس محبت کے اظہار کے لئے قربانی بھی ضروری ہے کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں عموما اس طرح کی فیلنگ آنے لگ گئی ہے کہ خوشی کے موقع کے ساتھ حلہ گلہ ہونا بہت ضروری ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو خوشی نہیں ہے جس کی ویسے عموما ایدین کے مواقع کو گردانا جاتا ہے کہ بوریت ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ تو کیا یہ ضروری ہے کہ حلہ گلہ ہو اور کس حد تک اور کہاں پر اس کی حد ہے اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات جی ہاں آپ نے درست فرمائے کہ ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشی منانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان بہت اچھل کود کرے بہت شور ہنگامہ کرے یا ہلا گلا کرے اور اگر وہ نہیں تو شاید خوشی ہی نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ خوش بھی ہیں اور آپ جذبات بھی بلکل آپ چھپ کر سنجید ہو کے بیٹ زیں نہیں آپ خوشی کا اظہار کریں آپ ہنس سکتے ہیں آپ کھیل کود کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی بتایا آپ کو حضرت عشر رضی اللہ عنہ کو آپ نے حبشیوں کا تماشا دکھایا وہ اچھل کود ہی کر رہے تھے کھیل رہے تھے لیکن ایک حد کے اندر تو کوئی ایسی چیز جو حد سے باہر ہو دوسروں کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے اور اس معاملے میں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے یعنی نہ تو غیر مطلوب اور ناپسندیدہ قسم کی سنجیدگی ہو اور نہ ہی غیر مطلوب قسم کی ایکٹیوٹی ہو جس سے دوسروں کا چین آرام جو ہے وہ حرام ہو جائے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لوگ ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی سو نہیں سکتے اس طرح محلہ جو ہے وہ اس کی ذات میں آتا ہے اور ان کے لئے ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی تو ایسی خوشی کیا خوشی کہ آپ تو خوشی منا رہے ہیں اور باقی آپ کے قرب جوار میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ سو نہیں پا رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں بیمار ہے تو وہ آرام نہیں کر پا رہا تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خوشی کے موقع پر تکبر اور اترانے سے بہت منع کیا گیا ہے تو اس لئے اعتدال بہت ضروری اور کوئی چیز ڈاک صاحب عید کے موقع پر جو عید ملنے کا خصوصی اتمام کیا جاتا ہے یا عیدی کا لین دن ہوتا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے عید کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے مثلا عیدی کا لین دن ہے یا خصوصی طور پر عید تنہا نہیں بنای جا سکتی اس لئے خصوصی اتمام ہوتا عید کے موقع پر ملاقات کا تو اس میں رج کوئی نہیں ہے ایک پسندیدہ عمر ہے اور رشتداروں کے علاوہ دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا اور خصوصا ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جن سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک ایسے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس سے فرشتے نے پوچھا انسانی شکل میں آ کر کہ تمہاری وہاں جانے کیا غرض ہے تو اس نے کہا کوئی غرض نہیں کوئی مطلب نہیں کچھ نہیں صرف میں اللہ کی خاطر فلان سے محبت کرتا ہوں تو فرشتے نے اس کو خوش خبری سنائی کہ جس اللہ کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو وہ رب اس وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے تو انسانوں سے بے غرض محبت رکھنا اور اچھے مقاصد کے لیے ملنا اور اچھے مقاصد میں نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونا اور خصوصاً صلح رحمی کے جذبے سے اگر رشتداروں کے ساتھ ملا جائے تعلقات کی تجدید کے لیے کیونکہ ہم دنوں میں سب مصروف ہوتے ہیں وقت اتنا نہیں ہوتا یا پھر کسی خاص ضرورت کے موقع پر ملتے ہیں تو عید کے موقع پر صرف ایک تجدید تعلقات کے لیے بھی انسان ملاقات کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ایک نیکی شمار ہوگا خواہ خون کے رشتے ہو یا محض دوستی کا رشتہ ہو پھر اسی طرح جہاں تک عیدی کا لین دن ہے تو سنت میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خصوصی طور پر کوئی پیسوں کا تبادلہ اس موقع پر کیا جائے بچوں کو عموما خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے ہاں تہائف کا تبادلہ جو ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے انسان اگر اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تحفہ کا لین دن کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو اس سے وہاں محبت پیدا ہوتی آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان انسانوں سے ہی انسانوں سے تعلق رکھ کے اور اچھے تعلقات کی بنا پر خوشی حاصل ہوتی ہے تو ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے اگر کچھ تحاف کا یا ایدی کا لین دن کیا جائے تو اس میں ممانت نہیں ہے آپ سوال ہوتا ہیسا ہے کہ ہم عید پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوشیاں مناتے لیکن گریبوں کو بلکل بھول جاتے رشتہداروں سے ملتے ہیں سب آپ پس میں تو کیا یہ صحیح ہے جی آپ کی بات درست ہے بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہداروں اپنے دوستوں عزیزوں جان پہچان والوں میں اتنا کھو جاتے ہیں خوشی کے موقع پر ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن سے سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کمبے کی خیرخواہی کرے اس کا خیال رکھے اس موقع پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربت من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا ہے کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کی سختیوں کو دور کر دے گا اور جس نے کسی تنگ دست کے لئے آسانی پیدا کر دی یعنی اس کی مشکل آسان کر دی اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی پیدا کر دے گا یعنی اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دنیا کے کام بنائے گا اور آخرت کے بھی ساتھ یعنی ہم کسی کی صرف دنیا کی بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالی بدلے میں دنیا اور آخرت دونوں کے بھلائی فرماتے ہیں اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی اس کا دیکھ کر پھر اسے چھپا دیا آگے ذکر نہیں کیا اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے یعنی آپ دوسروں کی مدد کریں ان کے غم باتیں ان کے اگر اس کا دل خوش نہ ہو اس کی روح خوش نہ ہو اور حقیقی خوشی روحانی خوشی اسی وقت انسان کو مل سکتی ہے جب انسان دوسروں کے لئے خوشی کا پیغام لاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں وآخر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ